حالات پر اور آپ کی سیرت پر بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ اس میں سے کچھ باتیں ہو سکیں اور کچھ رہ گئیں سیدنا عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آغاز مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کی رفاقت سے ہوتا ہے اسلام کا پیغام آنے سے پہلے یعنی وحی آنے سے پہلے بھی سیدنا عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست تھے اور اس دوستی کی بنیاد ظاہر ہے کہ وہ نیکی تھی جو اسلام لانے سے پہلے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی تھی انسان اپنے جیسے لوگوں سے ہی یا مناسبت والے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پورے معاشرے میں سے نبوت سے پہلے کی بات کرو اس وقت بھی پورے معاشرے میں سے اپنی رفاقت کے لیے اپنی دوستی کے لیے اپنے سفر اسفار کے لیے اپنے راز و نیاز کے لیے اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے اپنی مساحبت کے لیے پورے مکہ میں سے جس کو خاص طور پر چنا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ابھی اسلام نہیں آیا اسلام آنے کے بعد احکامات آئیں گے اس کے بعد اس پر عمل ہوگا پھر باقی چیزیں آئیں گی یہ اس سے پہلے کی بات ہے وہ جو فطری طور پر ایک شخص کے اندر استعداد ہوتی ہے فطری طور پر ایک شخص میں نیکی اور سلامت تباہ ہوتی ہے تو ادھر سے ان کا آغاز ہے اور پھر سب سے پہلے اسلام لاکر اور ہر اہم ترین موقع کے اوپر سب سے پہلے تصدیق کر کے اور ہر مشکل موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جان ساری اور آپ کے اوپر اپنی جان لٹانے کے جذبات کا اظہار کر کے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی اس فضیلت کو مستقل خائم رکھا ورنہ اسلام لانے کی ترتیب اور فضیلت کی ترتیب یہ ایک نہیں ہے ضروری ایسے نہیں ہوا گئے چونکہ جس طرح مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں تو یہ بات اسلام لانے کی ترتیب بھی ہے یا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرد خدیشت القبرہ تو خاتون تھی نا پہلے مرد جو ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہیں تھے لیکن ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ مگر ایمان لانے میں عمر کا نمبر دوسرا نہیں ہے بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نمبر چالیس ماں ہے ان سے پہلے انتالیس لوگ اور ایمان لائے چکے ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ اپنے آپ کو اس سطح تک پہنچا دیا اسی طرح عثمان غنی ہیں علی مرتضی ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں ویسے ایمان تو عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر لوگ بہت جلدی لائے ہیں بلکل ہی ابتدام میں لائے ہیں لیکن یہ کہنا مشکل ہوگا کہ پہلے دس لوگ وئی تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نرالہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ ایک طرف تو وہ اسلام لانے میں یعنی ایک طرف تو اسلام سے پہلے رسول اللہ کے سب سے قریبی لوگوں میں سے اسلام کی آمد سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے آپ کی ابتدائی چالیس سال کی زندگی میں بھی آپ کے قریب ترین رفیق یہی ہیں پھر اس رفاقت کا خیال رکھا حالانکہ ان رفقہ میں جو قریب ترین ہیں اسلام لانے سے پہلے اس میں کچھ نام اور بھی ہیں کچھ لوگ اور بھی ہیں لیکن ان کے اسلام لانے میں بہت تاخیر ہوئی ان سے جیسا کہ حکیم ابن حضام ہے یہ بھی حضور کے دوستوں میں سے تھے اور حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے اور انتہائی شریف اللفظ انسان تھے بڑے اچھے آدمی تھے مگر اسلام لانے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر جا کر ایمان لے کر آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پر فضیلت کے میدان میں بھی انسان پیچھے رہ جاتا ہے ونہ ان کی اگر رسول اللہ کے قریبی دوستوں میں دیکھا جائے اسلام آنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد حقیب ابن حضام کا نام ملتا ہے اور حضور کے ساتھ ان کو تعلق قائم رہا اسلام نہیں لائے لیکن حضور کے ساتھ تعلق قائم رہا حدیعت عفی بھی بھیجتے رہتے تھے اور تھے بھی بڑے بردبار اور بڑے سنجیدہ سے آدمی تھے شیعب ابھی طالب میں مدد بھی کرتے رہے اپنی خوپی کی چونکہ ان کے بھتیجے تھے تو ان کے پاس کچھ بھیجباتے بھی رہے اور پھر ان خوش نصیبوں میں سے بھی ہیں فتح مکہ ہی کے موقع پر اسلام لائے جب لشکر آ گیا تھا مکہ کے دروازے پر یہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نکلے تھے باہر اس کو دیکھنے کے لئے تو پھر حضور نے ان کی بھی دلداری کرتے ہوئے ان کے گھر کو بھی دارالعمن قرار دیا تھا جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو ان کا گھر ابو سفیان کا گھر مکہ کی ایک طرف تھا ایک جانب تھا اور حکیم اپنی حضام کا گھر دوسری جانب تھا تو دونوں کے گھروں کو دارالعمن قرار دیا تھا امان کی جگہ قرار دیا تھا بیت اللہ کے علاوہ تو پھر ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ امتیاز برقرار رہتا ہے پوری مکہ کی زندگی میں رفیق خاص ہے ہر موقع کے اوپر ساتھ پھر یہ امتیاز برقرار رہتا ہے ہجرت کے موقع پر ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہجرت اسی لئے مسلمانوں کو کلنڈر ہجری ہے اور جس وقت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بعثت سے بھی زیادہ بڑی چیز سمجھا ورنہ اس وقت ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ کلنڈر حضور کی بیعصد کی تاریخ سے شروع کیا جائے اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ حضور کی پیدائش سے شروع کیا جائے ایک مشورہ یہ تھا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے تو صحابہ کے اجماع اس پر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر کہ ہجرت سے اس کو شروع کیا جائے اس ہجرت میں بھی سیدنا و بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق وہی اکیلے ہی ساتھ ہیں باقی جو لوگ ساتھ ہیں آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتخاب ہوا ہے وہ بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے حضور نے اپنی امانتِ علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کی اور اللہ نے اپنی امانتِ ابو بکر کے حوالے کی تو یہ تیسری چوتھی بڑی چیز ہے پانچویں چیز مدینہ منورہ میں آپ کی رفاقتیں ہیں ہجرت کے بعد کی اور اس موقع کے پر بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام میدانوں میں اور ہر ہر موقع کے اوپر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد پھر دو بڑے امور ہیں جو انبیاء اپنی زندگی میں اس کی نیابت جو انبیاء خود ہی اس کی امامت کرتے ہیں دو بڑے امور ہیں ایک حج ہے اور ایک نماز ہے امیر حج نبی خود ہوتا اور نماز کی امامت بھی نبی کرتا ہے ہمارے ہاں تو یہ امامت کا منصب ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بہت بڑی چیز تھی یہ ہمیشہ مسلمان حکمرانوں کے لئے خاص رہی کہ خلفاء اسلام امیر المؤمنین مسجدوں میں نمازوں کی امامت وہ کیا کریں گے خلافت کے زوال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسجد کا ادارہ اپنی اس عظمت اور اپنے اس مقام سے نیچے آ گیا تنخوادار اماموں کا زمانہ آ گیا محلے کے لوگ دس دس روپے جمع کر کے امام کو تنخوا دیتے اور پھر اس کو اپنا ملازم بھی سمجھتے اسی وجہ سے یہ منصب بے توقیر ہو گیا اور جب یہ منصب بے توقیر ہوا تو اس ادارے کی جو مسجد سے جو کام اور جو خیر چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہمارے ہاں تو میں اپنے ہاں کی بات نہیں کر رہا اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں یہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے میں ایسے عام مساجد کی بات کر رہا ہوں چار پانچ بوڑے جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا صحیح پتہ وہ مسجدی کمیٹی میں ہوتے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام ہمارا ملازم ہے ایسے ایسے لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہوں میں مسجدوں کی کارگزاریاں سنتا ہوں تو حیرت سے ڈوب جاتا کراچی میں ہم تھے تو کسی نے کہا کہ ایک امام صاحب کا مسئلہ آیا کہ بیچ میں بات آگئی بات دردر نہ ہو جائے کہنے لگے کہ وہ امام صاحب کو کمیٹی والوں نے کہا ہے کہ آپ ویسے بھی فارغ ہوتے ہیں فجر پڑھا کے زور تک آپ کا کام کوئی نہیں ہوتا تو کم سکر ہمارے گھروں کی سبزیاں ہی لے آیا کریں جا کر کہ یہ کام کر دیا کریں تو یہ بے توقیر ہو گیا مسجد کا ادارہ اس لئے کہ یہ تھی اصل جگہ تھی یہ مسلح تھا حکمران کے لئے کہ یہ امیر المومنین کے اصل جو بڑی جامع مسجد ہوگی شہر کی وہاں امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران خود جمعہ پڑھائے گا خود نمازیں پڑھائے گا خود فجر کی نماز پڑھائے گا اور مسجد ہی اس سے ملنے کی سب سے بہترین جگہ ہوگی اب ہمارے حکمرانوں کا مسجدوں سے کیا تعلق رہ گیا آپ خود جانتے ہیں رہی صحیح قصر اور ایمہ بیچاروں کی چونکہ کوئی ادارہ نہیں رہا جو امام مسجد یا کہے گا علماء کی معیشت کا کفیل ہو تو ظاہر بات ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر مسجدیں بنائیں اپنے طور پر چلا رہے ہیں اس میں امام کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کرے گا دین کے معاملات کے اندر بلکل یہ امام کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کو دیکھے گا کہ کون کیا سوچ رہا ہے کون کیا کہتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس منصب کے اوپر جس بات کو قرآن و سنت کی روشری میں درست سمجھتا ہے اسی کو کرنا چاہیے چاہے اس سے کسی کو جتنی بھی تکلیف کسی کے لئے وہ کتنی مشکل کیوں نہ سننا یہ اس منصب کا حق ہے چاہے حکمرانوں کے اوپر شاق گزرے چاہے اشرافیہ کے اوپر جو الیٹ کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر شاق گزرے اگر جس دور میں اس جگہ سے بھی حق کا گلہ گھونٹ دیا گیا اور صحیح بات یہاں سے نہ گئی تو پھر یہ معاشرے میں ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اور حق و باطل کے میارات ایسے خلط ملت ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے پھر کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی اس کے بعد کونسی جگہ رہ جائے گی آپ بتائیں اور کونسا ادارہ رہ جائے گا کونسا مسلمانوں کی زندگی میں ایسا کونسے جگہ ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز مسجد سے زیادہ بلند آواز میں انچی ہو سکے اس سے زیادہ انچی آواز میں کہی جا سکے تو ایک ہماری معاشرتی زوال کی ایک وجہ مسجد کے ادارے کا فعال نہ ہونا ہے صحیح معنوں میں فعال نہ ہو جس طرح اس کو ہونا چاہیے مسجد صرف نمازوں کے لئے نہیں ہے آج کل لوگ مسجدوں میں خرچے زیادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو بند رکھتے ہیں کیونکہ وہ خرچہ جو کیا ہے مسجد کے اوپر ایسے خرچے کا فائدہ کیا جس کے نتیجے وہ مسجد کو بند کرنے کی نوبت آئے نہ لگائیں ایسی مسجد میں وہ ساری چیزیں جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا اور مسجد مسلمانوں کے تعلیم و تعلیم کے کاموں کے لئے ہر جگہ چوبیس گھنٹے کھلی رہنی چاہیے سارا دن اس کے اندر تعلیم و تعلیم کے کام ہونے چاہیے پڑھنے پڑھانے کا کام ہو ذکر اذکار کے کام ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے جا رہا ہو جو جس وقت فارغ ہو اس کے لئے کوئی نہ کوئی بندو بس مساجد میں ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور دین پڑھے یہ سیلی بنتے ہیں یہ اداری اس کا مقصد ہی ہوتا ہے لیکن اب وہ جناب علیہ اس میں فانوس لگاوا اتنے ہزار کام واقعی چوریاں ہوتی تو ہیں لوگ تو مسجد کی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے آپ کبھی بھی پتہ کر لیں کسی مسجد میں جا کر ٹوٹیاں بھی لوگ نہیں وہ جو لوگ کھول کر لے جائیں گے لیکن اس سب کے باوجود اس ادارے کو تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کی زندگی میں اس کی فعالیت یعنی فعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے خیر کا ہر وقت پھیلنا کسی نہ کسی شکل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر حج کی اور مسلے کی نیابت اپنے علاوہ کسی ایک شخص کو دیئے تو وہ بگر صدیق رضی اللہ علیہ نو حجری کا حج بھی ہے تو وہ بگر نے کرایا ہے امیر حج کی حیثیت سے پھر دس حجری کا حج حضور نے خود کرایا اور مسلے پر بھی حضور کی زندگی اور آپ کی حیات کے اندر اگر سترہ یا بیس نمازیں پڑھائی ہیں تو وہ بگر صدیق رضی اللہ علیہ نے پڑھائی ہیں آپ کی آخری خصوصیت سمجھیں جس کے بعد تمام فضائل کا حیاتہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ غار میں اللہ نے ساتھ کیا تو مزار میں بھی ساتھ کر دی اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کے سب سے قریب سیدہ امبقہ صدیق رضی اللہ تعالی آرام فرما ہے اور پوری دنیا سے جب مسلمان کھچ کھچ کر روزہ رسول پر پہنچتے ہیں اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں جالیوں کے سامنے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی دوسرا سلام ان کو پیش کرتے ہیں پوری امت اب جو حضور کا نام لیوہ ہے جو حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے گویا اللہ تعالی نے ابو بکر کو اور اس کے بعد سیدہ عمر کو ان کی جو ترتیب ہے لیٹنے کی قبر میں سیرتی کتابوں میں وہ پوزیشنز بقاعدہ ڈراؤ کر کے لکھی گئی ہیں کہ یہ تینوں حضرات کس طریقے کے ساتھ آرام فرمائے ہوجنے میں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کا روح انور قبلے کی طرف ہے آپ کے پھر دائیں طرف دوسری طرف یعنی قبلے کی طرف نہیں دوسری جانب آپ کے پاؤں کے قریب تھوڑا سا اسے اوپر عبو بگر صدیق کا سر ہے اور ذرہ ابو بگر لیٹے میں اور عبو بگر کا جہاں پر پاؤں ہے اس سے تھوڑا سا اوپر عمر فاروق کا سر ہے اور وہ یوں لڈیس تھا یہ تین قطاروں کے اندر یہ تین حضرات جو ہیں یہ آرام فرمائے یہ وہ فضیلت ہے جو قیامت تک اس روزے پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرقد منور پر اللہ تعالی کی طرف سے جن رحمتوں کی برسات ہے حضرات شیخین اس میں نبی کریم کے ساتھ شریک ہے خود آپ سوچیں کہ حضور کے روزے پر انوارات کا عالم ہوگا کیا آسمانوں سے جو تانتا بندہ با ہوگا انوارات کا اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور خاتم الانبیاء پر ہیں وہاں ان دونوں یاروں پر بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاداری کے تعلق نبھایا ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر خود آپ کی کچھ فضائل بیان کیا اور کچھ موقعوں پر اللہ تعالی نے آسمان سے آیتیں نازل کی سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جہاں یہودی پڑھتے پڑھاتے تھے تورات وغیرہ ادھر ایک یہودی عالم تھا جس کا نام فنحاس تھا ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے گئی کہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی تو آپ نے ان سے کہا کہ فنحاس اللہ سے ڈرو اور تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو تورات و انجیل تمہارے پاس ہے اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نبی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری علامتیں مکمل ہیں جو آخری نبی کے بارے میں آئی ہیں اور جو تمہاری کتابوں میں لکھی میں ہیں تو اس فنحاس نے بڑی ہی گستاخانہ مفتگو کی اور حضور کے بارے میں نہیں اللہ جلل شانوں تو اس نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ اللہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے دینے والا ہے اور ہم فقیر ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور کہا اللہ ہمیں اپنا محتاج لگتا ہے ہمیں تو اپنا آپ اللہ کا محتاج نہیں لگتا کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے قرضیں وہ ہم سے مانگ رہا ہے تمہارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ قرضے دو وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا کہ جو لوگ اللہ پاک کو قرضہ دیتے ہیں خرچ اللہ کے رستے میں اللہ کی مخلوق پر اس پر اعتراض کر رہا تھا کہتا ہے قرض مانگنے والا تو محتاج ہوتا ہے قرض دینے والا غنی ہوتا ہے تو قرض اللہ مانگ رہا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہیں اور کہا کہ ہم اللہ کے آگے اتنی زاری نہیں کرتے جتنی وہ ہمارے آزاریاں کروا رہا ہے کہ ایمان لے آو ایمان لے آو ایمان لے آو سیدہ ابا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو دعوت دے رہے تھے شدید غصہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کھلی ہوئی توہین کے اوپر تو آپ نے ایک زوردار ضرب اس یہودی کے مو پر لگائی معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ آپ اس میں مار پیٹ نہیں کی جائے گی تو اور فرمایا کہ مارا تو صحیح حضور بکر نے وہ جو بے قابو ہو کر ایک زوردار اس کے مو پر مارا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے تم لوگ کے ساتھ معاہدہ نہ کیا بہتا امن کا تو آج میں تیری گردن اڑا دیتا ہے یعنی حضور کے معاہدے کی پاسداری کا خیال تھا فحاس اپنا سوجہ و مو لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا اور کہا دیکھیں آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے حضور نے ابوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوکر تم نے کیا کی تو ابوکر نے کہا رسول اللہ اس نے جو کہا ہے اگر میں وہ بتاؤں تو ابوکر صدیق نے وہ جملے دہرا دیئے جو فحاس نے کہے تھے یہودی یہودی ہوتا ہے انکاری ہو گیا کہتا ہے میں نے سرے سے ایک آئی نہیں جو ابوکر کہہ رہے ہیں گواہ کوئی موجود نہیں قبل اس سے کہ حضور کو چھوار اشارت فرماتے ہیں جبریل امین آئیتیں لے کے نازل ہو گئے اللہ نے سن لی اس کی وہ بات اس شخص کی بات اللہ نے سن لی جس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سنکتبو ما قالو اللہ نے کہا ہم نے لکھ لیا اپنے پاس اس بات کو اور صرف اتنا نہیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق ان کا نبیوں کو اس قوم نے نبیوں کو جو بغیر حق کے قتل کیا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے وَنَقُولُ ذُوءُ عَذَابَ الْحَرِيقِ وہ دن آنے والا ہے جب ہم ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کے آگ چکھو جہنم کا عذاب چکھو تو یہ اللہ سے اللہ شاہر ہوگا حضرت بغر صدیق کے ساتھ معاملہ تھا کہ اگر یہودی انکاری ہو گیا تو جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور کا رفیق جھوٹ نہیں بول سکتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے ایسے امین تھے کہ خود اپنے صحابہ کے درمیان بھی اور صحابہ بھی کیسے لوگ حفظہ رضی اللہ عنہ جب بعد میں ام المؤمنین بنی عمر فاروق کی صاحبزادی تھی ان کے شہر بدر میں شہید ہو گئے عمر فاروق کو بیٹی کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی تو عثمان غنی سے پہلے بات کی کیونکہ بدر ہی کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمان بدر سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے مسلمان حضرت سیدہ امی کلسوم کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے رقیہ کی قبر پر امی کلسوم میں رقیہ کی قبر پہلی صحابہ دی جو تھی تو وہیہ کہ حضرت عثمان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھے اور حضرت حفظہ کے شہر کا انتقال ہوا تھے تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفظہ سے نکاح کر لیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کی محلت دیجئے اور پھر انہوں نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت عبقر صدیق خاموش ہوگئے کوئی جواب نہیں دی حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے عثمان کے عثمان کا جواب تھا میں سوچتا ہوں وہ ایک طرح سے انکار تھا میں سمجھ گیا تھا میں سوچتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہا کہ مجھے عثمان کے انکار سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا وہ بگر کی خاموشی سے ہوا تعلق کی بات ہوتی کہ ان سے امید زیادہ تھی کہ ان کی خاموشی سے مجھے ہو تو کہا کہ بھی چند دن نہیں گزرے تھے پھر میں حضور کے پاس آیا تو میں نے حضور سے کہا کہ میں نے حفظہ کے لیے عثمان سے کہا تو عثمان نے تو مجھے کچھ ایسا جواب دی ہے تو حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو حفظہ سے زیادہ بہتر بیوی دے دے گا اور حفظہ کو عثمان سے بہتر شہر دے دے گا ابھی بات سمجھے نہیں ہوں گے میرا اندازہ ہے اس وقت دینے ایسے جی بات حضور نے رشاد فرمائی کہا کہ عثمان کو حفظہ سے اچھی بیوی مل جائے گی اور حفظہ کو عثمان سے اچھا شہر مل جائے گا مطلب یہ تھا کہ عثمان کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا تو حضور کی بیٹی حفظہ سے افضل ہے اور حفظہ کو رسول اللہ مل جائیں گے رسول اللہ حفظہ سے افضل ہے تو جب یہ حضور کا پیغام آیا ابو بکر حضرت عمر کے دل سے ظاہر ہے کہ وہ عثمان کی خاموشی کا اور ابو بکر کی خاموشی کی اور عثمان کے جواب کا جو اثر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تو ایک دن ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہیں شاید میری خاموشی بری لگی ہوگی پتا ہوتا ہے دوست کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہا شاید میری جواب نہیں دیا تو تمہیں شاید اچھا نہ لگا اصل میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حفظہ کے بارے میں ارادہ سنا تھا لیکن چونکہ رسول اللہ نے میرے لعبہ کسی اور سے اظہار نہیں فرمایا تھا اس لئے میں نے حضور کے راز کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہا چونکہ حضور اس سے مجھ سے ہی ذکر کیا تھا تو میں نے کہا جب حضور مناسب سمجھیں گے تم سے خود ذکر کریں گے اگر ابھی تک تم سے ذکر نہیں کیا تو میں نہ کروں اس درجہ کے رازدان تھے کہ حضور کی بات عمر فاروق کو بھی نہیں بتائی کیسے اللہ جلل شانہو نے لوگ چنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لئے ایک دن تشریف لائے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے مسجد میں فرمایا کہ من جر خوبہ خویلاء لم ينظر اللہ الیہی یوم القیام جو شخص اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے اب مگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے حدیث سن کر فوراں کھڑے ہوئے اور کہا کیا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں مگر میرا ازار میری دھوتی کبھی کبھی نیچے سرک جاتی ہے وہ جب انسان کا تھوڑا سا بھی پیٹ نکل آئے ظاہر ان کی عمر بھی زیادہ تھی اس عمر میں کچھ نہ کچھ کمر سینہ اور پیٹ بلکل برابر تو نہیں ہوتا تو کہا کہ کبھی کبھی ڈھلک جاتا ہے نیچے میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ اوپر رہے لیکن یہ جسمانی ساخت والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی پیٹ باہر ہو تو پھر اس کو ٹکانا وہاں پر مشکل ہوتا ہے ڈھلک جاتا ہے نیچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُوِيَلَا کہا اوپرگر تو کبھی تکبر کے خیال سے ایسا نہیں کر سکتا ان کی دلی حضور نے ان کی صفائی پیش کی ہے کہ اگر کوئی اور کرے تو اس پر تکبر کا شائبہ ہوگا اوپرگر تیرے اندر تکبر نہیں ہو سکتا اگر تیرے پائنچے نیچے ڈھلک بھی جائیں کیونکہ اس کی بہرال بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے کبر ثابت ہوتا ہے اور واقعی اگر کبر نہ ہو تو انسان کو اٹھانے میں حرج کیا یعنی پائنچہ اوپر کرنے میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ اسی لئے پیش آتا ہے کہ اس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی اللہ معاف کرے جیسے گریس خراب ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفیوں کا بھی اپنے ہی ایک عالم تھا ایک دن تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے انچی آوازیں بات کر رہی تھی حضور نے دیکھیں بیویوں کے ساتھ معاملہ نبی کا اسی طرح جیسے وہ نبی ہے ایسی وہ ایک شوہر بھی ہوتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان ایک خاص قسم کی بے تکلفی ہوتی ہے جس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کبھی کبھار دو چار جملوں کا اپس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات پر اس حوالے سے کبھی کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو فطرت انسانی کے خلاف پھر تو میاں بیوی بارا رشتہ نہ ہوا اگر وہ جس طرح جو فطری چیزیں ہیں اس کو بھی اگر رستہ نہ دیا جائے تو حضور صدی گھر میں داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھا تو ایک دم آگے بڑھے اور ہاتھ اٹھایا حضرت عائشہ کو مارنے کے لی بیٹی کو اور کہا کہ حضور کے سامنے تم بولتی ہو تو حضور نے آگے بڑھ کے حضور بکر کا ہاتھ روک دیا اور تو حضور بکر گھر سے باہر چلے گئے تو حضور نے عائشہ سے کہا دیکھو تمہیں بچا لیا میں نے تمہارے باپ سے تو دو تین دن کے بعد اب بکر پھر گھر میں آئے تو دونوں بڑے خوشگوار موڑ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بکر نے کہا کہ مجھے اپنی صلح میں بھی شریک کریں جیسے اپنی جنگ میں شریک کیا تھا تو حضور نے کہا کہ ہاں تو ہماری صلح کے اندر بھی شریک ہے تو ہماری صلح کے اندر بھی آپ کی شرکت ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کی بے تکلفی کہنے گھر کی بات ایک واقعہ ربیعہ اسلامی نے بیان کیا بنو اسلام کے تحض سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے زمین کا ایک ٹکڑا مجھے عطا کیا ایک ٹکڑا اوبغر صدیق کو عطا کیا ہمارے دونوں کی زمینیں جڑی بھی تھی آپس میں حضور کے تحفے تھے دونوں کو کہتے ہیں اس زمین جہاں پر باؤنڈری مل رہی تھی ہم دونوں کی زمینوں کی حضور کے اس تحفے اور انعیت کی اس باؤنڈری کے پر خجور کا ایک درخت تھا جس پر پھل لگا باتا اس پر ہمارا اختلاف ہو گیا کہ میری زمین پر ہے تمہاری زمین پر ہے میں نے کہا کہ میری زمین پر ہے اوبغر کہہ دیتا ہے تمہاری زمین پر ہے حد پر بنہ جس تو کہتے ہیں اس بنے پر اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں اس اختلاف کے دوران حضرت عبقر صدیق کی زبان سے میرے اوپر میرے بات چونکہ میں اسرار کر رہا تھا کہ میرا ہے تو عبقر نے مجھے ایک سخت بات کہہ دی تو کہا جیسے ہی سخت بات کہی تو ان کو خیال آیا کہ بات غلط ہو گئی تو مجھ سے کہا کہ بدلہ لے دو تم بھی مجھے یہی کہہ دو جو میں نے تمہیں کہا ہے میں نے کہا میں نہیں کہوں گا تو عبقر صدیق پریشان ہو گی کیسے تو معاملہ آخرت پر ڈال دی تو ان کا تم کہو کہا میں نہیں کہوں گا اور بیہ نے کہا ٹھیک حضور کی طرف چل دی کہتے ہیں میرے قبیلے کچھ لوگ آگئے سامنے بنو اسلام کے مجھ سے کہا نہیں کہا جی بھئی یہ صاحب بری بات بھی غلط کہی ہے اور حضور کو بھی جا رہے ہیں حضور کے پاس بھی جا رہے ہیں تو میں چونکہ وہ حضور کے پاس جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے حضور کی طرف چل دیا تو میرے قبیلے کے لوگ بھی ساتھ ہونے لگے جو آگے جنہوں نے دیکھ لیا معاملہ میں نے کہا تم لوگ یہیں پر رکھو جانتے ہو یہ کون ہے یہ یار غار ہے اور کہا کہ یہ دو شیبت المسلمین ہے یہ مسلمانوں کے نبی کے بعد سب سے بزرگ آدمی ہے اور اگر انہوں نے مڑ کر تم لوگوں کو دیکھ لیا میرے ساتھ معاملہ تو میرا انہیں کا ہے بات حضور کے پاس جا رہی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ اچھا قبیلہ بھی مدد کے لیے آگیا یہ جو تم پانچھے لوگ بنو اسلم کے ساتھ ہو ربیہ کے ساتھ ربیہ خود اسلمی تھے تو کہا کہ یہ غصے ہو جائیں گے کہ اتنی سی بات پر ربیہ قبیلہ بھی ساتھ لے آیا اور یہ غصے ہو گئے تو رسول اللہ غصے ہو جائیں گے اور رسول اللہ غصے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا اور اللہ غصہ ہو گئے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا حبیب جس پر غصہ ہو گئے تو ربیہ ہلاک ہو جائے کر رہے گا تو انہوں نے یہی پر رکھ یہی سے واپس ہو جاؤ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی حضور کے پاس پہنچے ربیہ کہتے ہیں اور میں بھی پہنچا اور حضور کو جا کے ابو بکر نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ کہہ دیا اب یہ مجھے کہتا نہیں اس لئے آپ کے پاس آئے کہ اس سے کہیں کہ مجھے کہہ دے تاکہ معاملہ دنیا میں برابر ہو جائے آخرت میں نہ جائے معاملہ تو رسول اللہ نے سر اٹھایا ابو بکر کا بات ہوئی تو کہا اب حضور کی عادت تھی دیکھیں یہ بڑی بات ہے حضور نے ابو بکر سے سنا پھر ربیہ سے کہا ربیہ تم بتاؤ کیا ہوا یہ حضور کے انصاف اور عدل کا آخری درجہ ہے کہ ایک طرف کائنات کا نبیوں کے بعد سب سے سچا آدمی ہے جس کی تعیید میں آسمانوں سے قرآن بھی نازل ہوتا رہا ہے لیکن یہاں اللہ حضور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دوسرے فریق کی بات بھی سننی چاہیے تو حضور نے کہا بتاؤ ربیہ تمہارا ابو بکر کا کیا معاملہ ہے اب ربیہ نے وہی بات جیسے ابو بکر نے بتائی انہوں نے بتا دی میں نہیں کہہ رہا تو حضور نے کہا کہ چلو ربیہ تم وہ بات تو نہ کہو جب ابو بکر نے کہی ہے تو ابو بکر سے یہ کہہ دو کہ ابو بکر اللہ تجھے بخش دے غفر اللہ لکا یا عبا بکر یہ کہہ دو ابو بکر کو تو ربیہ کہتے ہیں کہ حضور کی فرمائش اور کلمہ بھی ایسا میں کیوں نہ کہتا ایسے میں نے کہا کہ غفر اللہ لکا یا عبا بکر ابو بکر اللہ پاک آپ کو بخش دے تو کہہ دو ابو بکر روتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گا معافی تو ہو گئی جائے جب بخش دے کہہ دیا تو بات تو معاف ہو گئی لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ آپس کی تمام تر ایک عام انسانی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے واقعات ہو جائے کرتے تھے لیکن اس کو حل کیسے کرتے تھے اور رسول اللہ کا انصاف دیکھیں ساری بات کے اندر ربیہ کی زبان پر ابو بکر کی شان کے خلاف لفظ بھی نہیں آنے دیا اور ابو بکر کو بخشوا بھی دیا ربیہ سے کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح نبی کے اندر نماز کے بعد بہت سی باتیں پوچھا کرتے تھے ایک آپ خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کس کو کیا خواب آئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگ باوضو سوئیں اور پھر اچھے خواب دیکھیں پاک سوئیں پاکی کی حالت میں سوئیں باوضو اور اچھے خواب دیکھیں یہ مجھے اتنے 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 مال سے زیادہ محبوب ہے اپنے لوگوں کے لئے کیونکہ خواب سے تائید ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی تو نماز کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدب الرحل روایت کرتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے کس کا روزہ ہے آج ابو بگر نے کہا کہ میرا ہے رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے ابو بگر نے فرمایا کہ میں نے یا رسول اللہ فرمایا تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بگر نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے ابو بگر نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ ابو ریرہ کہتے ہیں یہ واحد آدمی تھے ہمارے درمیان جو نے چاروں کام کیا ہے حضور نے کہا کہ جس نے یہ چاروں کام کیا اس کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرتا کہا کہ مجتمعن فی امرائن اللہ دخل الجنت یہ چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ اس کو جنت میں پہنچائے بغیر چھوڑتی نہیں یعنی یہ چیزیں جمع ہو کر اس انسان کو ضرور جنت کے اندر پہنچاتی ایک چیز اور خواب ہی کہ اس سے یاد آیا کہ ایک دن ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسے کس نے خواب دیکھا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے رسول اللہ میں نے خواب دیکھا پوچھا کیا خواب دیکھا اس نے کہا کہ آسمان سے ایک میزان تولنے کا ایک آلہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے اتارا گیا اس کے دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں آپ کو رکھا گیا رسول اللہ آپ کو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور تولہ گیا تو آپ زیادہ وزنی تھے ابو بکر سے اس کے بعد پھر اسی اسی میزان کے اندر ایک پلڑے کے اندر ابو بکر کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں عمر کو رکھا گیا ابو بکر زیادہ وزنی تھے یا رسول اللہ اور پھر اسی پلڑے کے اندر اب ایک طرف عمر کو رکھا گیا اور دوسری طرف عثمان کو رکھا گیا عمر زیادہ وزنی تھے یا رسول اللہ اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی واپس آسمانوں کی طرف چلی گئی پر تھوڑا سا ایسا اثر محسوس کیا جیسے خواب آپ کو پسند نہ آیا لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کی خلافت کی طرف اشارہ ہے خلافت و نبوت یہ نبوت کی خلافت کی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک اور سلطن جس کو چاہے گا اس کو دے گا حضور جب کوئی ایسی بات بیان کرتے تھے جس پر لوگ تعجب کرتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو حضور فرماتے تھے کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی اس پر ایمان ہے حالانکہ انہوں نے بھی ان سے وہ بھی مجمع میں ہی بیٹھے ہوتے تھے لیکن حضور کو ان کے ایمان کی چونکہ پتہ تھا روایت آتی ہے حدیث ابو رہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی پھر لوگ کی طرح متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا کہا کہ یعنی خواب کسی نے دیکھا کہ فرمایا کہ ایک شخص گائے لے کر جا رہا تو اس پر وہ سوار ہو گیا اور اس نے اس گائے کو مارا تاکہ تیز چلے گائے تو گائے نے اس کو کہا کہ ہم تو اس بار برداری کے لیے نہیں پیدا کی گئیں کھیتی پاڑی کے لیے یعنی اس لیے نہیں پیدا کی گئیں ہمیں تو کھیتی کرنے کے لیے یعنی وزن ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ کھیت محل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا بیل ہو گا تو اس شخص نے کہا جس نے یہ بات جو سامنے سن کر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ گائے بھی بات کرتی ہے گائے بھی بول سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی رکھتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ اس وقت دونوں وہاں موجود نہیں تھے مجمع کے اندر اور یہ بات ان کو پہلے پتہ بھی نہیں تھی یہ ان کے ایمان کی گواہی ہے جو رسول اللہ غائبانہ دے رہے ہیں کہ جو بات بھی ایسی ہوگی جس پہ رسول اللہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں اسی طرح پھر آپ نے پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا اتنے میں بھیڑی آ کر حمل آور ہوا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا اس میں سے تو وہ شخص اس کے پیچھے گیا اور بکری چھین لی اس میں سے تو اس نے بھیڑیے نے کہا کہ آج تو تم نے اس کو بچا لیا ہے لیکن اس دن کون ہوگا بچانے والا جس دن میرے سبا وہاں پر کوئی اور چرواہا نہ ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے کہ بھیڑیا نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایمان کی گواہی ہے اس بات کا اعتماد ہے کہ جس چیز پر میں یقین لاتا ہوں یا ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان یقین لاتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرف آپ کو بہت سارے حاصل ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ شرف علم ہے اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ آن زبردست بات ایک صحابی نے ارشاد فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ کوئی نمازوں اور روزوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں ہے وہ کسرت ہے عبادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اس علم اور ایمان کی وجہ سے ہے جو ان کے قلب میں اللہ پاک نے راسخ کر دیا تھا کہ وہ اس میں زیادہ تھے سب سے علم میں زیادہ تھے اور ایمان میں سب سے زیادہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار اپنے خواب کے اندر فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیا گیا دودھ خواب میں دیکھنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس سے عموماً علم مراد ہوتا ہے فرمایا میں نے سیر ہو کر اس پیالے کو پیا حضور نے فرمایا پھر اس میں سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو میں نے سیر ہو کر دودھ پیا ہے اس دودھ کے پینے کے جو اثرات ہیں وہ میری رگوں کے اندر دوڑ رہے ہیں یعنی اس کی تری اور اس کی توانائی یا اس کی جو کچھ بھی آپ کہیں میری رگوں میں وہ دوڑ رہے ہیں اور اتنا کچھ پینے کے باوجود سیر ہو جانے کے باوجود اس پیالے میں دودھ بچ گیا تو میں نے وہ ابو بکر کو دے دیا تو لوگوں نے فوراں جو بیٹھے تھے خود تعبیر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ علم ہے جو آپ نے ابو بکر کو عطا فرمایا اس خواب سے یہ مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ قد اصبتم تم لوگوں نے صحیح کہا علم مراد ہے یعنی یہ وہ خاص قسم کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو پیش کیا گیا اس کا بچاوہ حصہ حضور نے ابو بکر کو انعائد فرما دی آخری بات یہ خواب حضور نے کسی نے دیکھا اور ابو بکر نے تعبیر فرمائی اس کی ایک صحابی حضور کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے آسمانوں کے اوپر اور اسے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے بادل ہے بھرا ہوا بدلی ہے اسے گھی ٹپک رہا ہے اور شہد ٹپک رہا ہے اور ہر کوئی اپنی ہتیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں اور اس گھی اور شہد کو اپنی ہتیلیوں میں لینے کی کوشش کر رہا ہے کوئی کسی کو کم مل رہا ہے کسی کو زیادہ مل رہا ہے اپنی اپنی اس کے مطابق اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسی دیکھی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک جا رہی ہے زمین سے آسمان تک کی رسی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ اس کے ذریعے سے آسمان پر چڑ گئے اور پھر میں نے اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو دیکھا اس نے بھی رسی پکڑی اور آسمان پر چلے گئے پھر میں نے ایک تیسرے شخص کو دیکھا اس نے بھی رسی پکڑی اور اوپر چھڑنے لگے اور وہ چڑ گئے پھر ایک اور شخص کو دیکھا تو رسی کو تھاما تو رسی ٹوٹ گئی ان کے لیے پھر جوڑ دی گئی اور وہ دوبارہ سے اوپر گئے وہ بھی اوپر گئے تو سیدہ ابوقر صدیق بیٹھے تھے کہا رسول اللہ میرے ماں واپ آپ پہ قربان اگر آپ اجازت دے تو میں بیان کروں اس کی تعبیر تو حضور نے فرمایا کہ تعبیر بیان کروں ابوقر نے کہا کہ یہ جو بادل ہے اس سے مراد اسلام ہے اور اس سے جو گھی اور شہر ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن ہے اور یہ جو ہر شخص اس کو اپنی ہتیلیوں میں اپنی حیثیت کے بقدر لے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کسی کو زیادہ قرآن دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ علم دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے ہر ایک کو اس کی دیرہ اللہ پر کوئی کم اور کوئی زیادہ یہ رسی جو زمین سے لے کر آسمان تک گئی بھی ہے یہ حق ہے حق کی رسی ہے جس پر آپ قائم ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس کو تھاما بھائی آپ نے اس کو پکڑ لیا حق کی رسی کو اللہ نے اس کی ذریعے سے آپ کو آسمانوں تک کی بلندیاں تعالیٰ فرماتی آپ کے بعد پھر جو اس کو پکڑے گا دوسرے شخص نے پکڑا اس کو بھی اللہ نے آسمانوں کی بلندیاں دے دی پھر تیسرے نے پکڑا اس کو بھی بلندیاں دے دی چوتھے نے پکڑا تو کوئی مسئلہ ہوا کوئی حادثہ ہوا رسی ٹوٹ گئی اللہ پاک نے اس کے لئے اس کو پھر جوڑ دیا اور پھر وہ بھی آسمان کی بلندیاں کے اوپر پہنچ گیا تو پھر کہا کہ میرے باں باں آپ پر قربان یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے تعبیر صحیح بیان کی ایک غلط بیان کی آپ نے فرمایا کہ کچھ صحیح بیان کی کچھ غلطی ہوئی اس میں تو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ ضرور بیان فرمایا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی آپ نے بکر سے کہا بکر قسم مت کھا یہ معروف روایت ہے بخاری شریف کتاب التعبیر کے اندر آخری خوابی کی بات چل رہی ہے تو امہ عائشہ نے خواب دیکھا تھا اور وہ بگر صدیق سے اس کی تعبیر پوچھی تھی کیونکہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے میں نے بتایا تھا آپ کو پہنے بھی کہ خواب کی تعبیر کے لئے سچا ہونا ضروری ہے جتنا بندہ سچا ہوگا اس کی تعبیر صحیح ہوتی ہے جھوٹا آدمی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا اسی لئے قید خانے کے اندر یوسف سے بھی تعبیر جب پوچھی تھی قیدیوں نے تو کہا تھا کہ ایوہ السدیق افتنا فی سبع بقرات سیمان اے سچوں کے سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی ایوہ السدیق کہہ کر مخاطب کیا یوسف علیہ السلام اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ خالد ابن ولید نے مکہ میں خواب دیکھا تھا اور کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ مدینہ جاؤں گا اور ابو بقر سے تعبیر پوچھوں گا اس کی اسلام بھی نہیں لائے تھا ان کو پتا تھا کہ اس سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں تو اماعیشہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہجرے کے اندر اب میرے کمرے کے اندر تین چاند اتر آئیں میرے ہجرے کے اندر تو فرمایا کہ میں نے اپنے اببہ سے کہا کہا کہ خوابوں کے ماہر تھے میں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں تین چاند آئی تو کہا کہ او بکر نے کہا کہ عائشہ تمہارے حجرے میں روح زمین کے سب سے افضل تین لوگ دفن ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ او بکر صدیق کو اس وقت کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ حضور کا انتقال حجرہ عائشہ میں ہوگا اور تدفین بھی بہا ہوگی اور اس کے بعد پھر خود او بکر کی تدفین بھی ہوگی اور عمر فاروق کی بھی ہوگی خواب کی تعبیر تھی جو سچی نکلی کہا کہ روح زمین کے یعنی اس امت کے حضور تو خیر سب سے ہی افضل ہیں یہ دو حضرات اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں باقی انبیاء تو ان سے افضل ہیں کہا کہ افضل ترین روح زمین کے تین لوگ تمہارے حجرے کے اندر دفن ہوں گے اللہ جللہ شاہروں نے بیسہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی صیرت کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کے اخلاق میں سے اخلاق بھی نصیب فرمائے ان کے ایمان میں سے ایمان نصیب فرمائے وقت دعوان الحمدللہ